شارلٹ ایوہ سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو آرے آرے بھائیہ کیسے ہو آپ میں ٹھیک آپ نے پہچان رہی ہے مجھے نہیں آرہ آپ بات کریں گے تو شاید میں پہچان رہا ہوں دوبارہ بات کریں گے تو شاید میں پہچان رہا ہے مجھے پہچان رہا ہوں مجھے پانچ بندے آتے ہیں ان میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جس کا نام لڑکیوں والا ہوتا ہے پر ہوتا ہو بندہ ہے پیچھے سے ڈاڑی ہوتا ہے آپ کو دہتا ہے کہ آپ کے فینس کو اس طرح کرنا پڑتا ہے کریں بات ہوں اور کیا بات کریں اچھا وہ نا میں نے اپنے نیکسٹ وغیر سے بات کی تھی کہ میں نے نیکسٹ وغیر میں وہ کالن بھائی کی ایڈ ہونا ہے تو کوئی questions بتاؤ یا مجھے اپنے میں ان سے پوچھوں تو انہوں نے ایک میرے قزن نینا مجھے انجینئر کا ایک question بیڈیا چلا کے اوڈیو آپ سن رہیں کیونکہ انجینئرز ذرا فیسکس کی technicalities پر بات کی ہیں اگر آپ کو سمجھاتی ہے تو ٹھیک ہے جواب دیجئے اس کا چاہ آپ ویسے بتا دیں آپ اس کی ویڈیو نہ چلائیں ویسے مجھے بتا دیں کیا ہے نہیں وہ مطلب فیسکس ہی ایسی بولی ہے کہ اس میں مجھے یاد ہی نہیں اس نے ویڈیو سینڈ کی ہے مجھے simply کسی پوڈکاست کی اچھا چلیں کریں جب آپ اس کی ویڈیو سن رہے گی یا انگریز کرے گی بیس آرڈر کبھی کام نہیں ہو سکتا تا وقت ہے کہ کوئی ایکسٹرنل پاور انٹرون نہ کریں یہ ایک اسٹیبلیش لا ہے اور انہیں دنیا میں دیکھے اگر میں آپ کے اس گلاس کے اندر گرو گرین اور یالو کلر کے باس کی لئے اس لگاؤں اور میں اسے ہلا دوں اب اس کی پروبیلیٹی سیرو ہے کہ تمہارا وہ لیس اسنا منجھ ہو اس وقت تک کہ میں ہاتھ کے ذریعے خود در رکھوں انٹرون نہ کرو یہ اس کی انٹرونپی پڑھتی چلی جائے گی پڑھتی چلی جائے گی تو سرکار یہ دیکھ بیک کون سا ڈس آرڈر ہے کہ اس کے بعد بیس لاکھ زیادہ مغلوقات زمین پر اوال ہو گئی ہے اتنی اور منی کے ساتھ چیزیں ایلیمٹکل اوربٹس کے اندر گھوم رہی ہیں یہ کسی کے انٹرون کرنے سے ہوا ہے اگر وائس دماغہ تو ڈس آرڈر بلاتا ہے یہ کون سا دماغہ ہے جس نے اتنا بڑا آرڈر کیگٹ کیا ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ گوڈ is the only explanation of all the physical چلے ٹھیک ہے ایدھر رکھیں ایدھر رکھیں انجینئر کو نا انجینئر کو نا آرڈر اور انٹرونپی کا جو یونیورس کے لیول پر ریلیشنسیپ ہے وہ اس کو الٹا لے رہا ہے ٹھیک ہے؟ جی جی یونیورس کے لیول پر آرڈر یہ تھا کہ سب چیزیں سیملر تھیں ٹھیک ہے؟ انٹرونپی سب سے کم تھی پہلے جب یونیورس بنا تھا انٹرونپی سب سے کم تھی کیونکہ سب چیزیں سیملر تھیں یعنی انٹرونپی کیا ہوتی ہے کہ انٹرونپی سب سے کم کب ہوتی ہے جب ساری چیزیں تقریباً سیملر انرڈی سٹیٹ پر ہوتی ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی ہے چیزوں میں انرڈی کا ڈیفرینشل آتا رہتا ہے ٹھیک ہے؟ اب سمپل سی بات ہے میں یہ کہہ رہا کہ ستارے اور سہارے اگر اپنے مدانوں میں بھوم رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے انٹرونپی کام کیسے ہوئی؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو گرائیٹی کی فورس ہے اس کو یہ اگنور کر رہا ہے پہلی سب سے بڑی بات کے ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے بات گرائیٹی جو ہے گرائیٹی جو ہے وہ تو انرڈی کو انکریز کر دیتی ہے کہ ایسے ایک سیمپل سی بات ہے ایک چیز کو آپ جا کے گرائیٹیشنل فیلڈ کے اندر رکھیں جب وہ فال کرنا شروع کرتی ہے تو اس کی کانیٹک انرجی بڑھتی جاتی ہے بلکہ اب کانیٹک انرجی بڑھتی ہے تو وہ چینج لے جاتی ہے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے سمپل سی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرکشن کی طرف ہمیشہ جاتی ہیں مگر لائف کیا ہے؟ لائف کیا ہے؟ لائف تو ہمیشہ ہمیشہ کے اس کے اندر سروائیو کرتی ہیں لائف کیا چیز ہے کہ مشکل کے اوپر ہوتی ہے کہ جیسے جیسے مشکل بڑھتی جاتی ہے لائف مزید کمپلیکس ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے؟ انٹروپی اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ کوئی انٹیلیجنس ہے اس کے پیچھے تو تب ہی انٹروپی ہے یا کمپلیکسٹی اس بات کی نشانی نہیں ہے یا ایک ڈراسٹک چینج اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کسی نے کچھ کیا تو تب ہی ہوا ہے سمپل تھی بات ہے ایک سمپل ایکزامپل ہے جو کہ انجینئر خود بھی مانتا ہوگا وہ یہ ہے کہ آج سے پینسٹھ کروڑ سال پہلے یعنی چھے کروڑ پچاس لاکھ سال پہلے زمین پہ ڈینوسار ایکسٹنکٹ ہوگئے تھے ہاں ہی ہے تو ایک سمپل بات ہے کہ کیا انجینئر یہ مانتا ہے کہ ڈینوسار اس لئے ایکسٹنکٹ ہوئے تھے کہ اللہ انہیں ایکسٹنکٹ کر رہا تھا اگر اللہ نے انہیں ایکسٹنکٹ ہی کرنا تھا تو اللہ نے بنایا کیوں تھا یہیں پوچھنا تھا کہ حضرت آدم آرہ السلام یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈینوسار سے پہلے آئے تھے کہ بعد میں آئے تھے اس کا کیا جواب ہے یار قرآن میں کوئی ڈینوسار کا ذکر ہے تو ہم یہ بتا سکیں اگر اس کا تو ذکر نہیں یہ میرا قدم کیا رہا ہے قرآن میں دینوسار کا نئی قرآن میں ڈینوسار کا ذکر کتھ سے آگیا اللہ نے اگر ڈائنوسوار بنائے تھے تو دنیا میں آج تک سب سے بڑی آفت آنے والی کون سی ہے ڈائنوسوار کی ایکسٹنشن جو ہے بہت بڑی آفت ہے ٹھیک ہے اور اللہ اس کے بارے نو کے طفان کو بیج کے اللہ بڑی اپنی تعریفیں کروا رہا ہے تو ڈائنوسوار کی ایکسٹنشن جس میں پوری دنیا میں آدھا ایٹمسفیر جو ہے آدھی زمین پہ آگ لگی پڑی تھی جب وہ بتانی ہے اللہ بھول گیا دینیوار کو نہیں بچایا دینیوار کو نہیں بچایا آج ایٹمسفیر دینیوار کی ایکسٹنشن تو کہتے ہیں کہ رکھا گیا مگر اب جو مین بات ہے وہ تو یہی ہے کہ رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا ہمیں پتا ہے اچھے درüğی کسے کہ نہیں رکھا گیا دینیوار جوہ استاکتی ہوئے تھے وہ آج سے 65 ملین پہلے 6 کروڑ اور 50 لاک سال پہلے 6 کروڑ اور 50 لاک سال پہلے ہے تو انسان کا زمین پر نام و نشان بھی نہیں تھا بندر اور لنگور بھی نہیں تھے بھی پھر رہے سمجھ گیا تو دوسری بات یہ ہے کہ انٹراپی وہ یہ کہہ رہا ہے انٹراپی انٹراپی جو اب ڈگریز کیسے ہو گئی ہاں دیکھیں انٹراپی کے بارے میں ایک اور بھی بات ہے وہ سمپل سی یا کہ جب انرجی سٹیٹ چیزوں کی بہت ہائی ہوگی اور ساریوں کی ایک جتنی ہائی ہوگی تو انٹراپی بہت ہائی ہو جب جب چیزوں کی انرجی سٹیٹ نیچے گرے گی اور değildi بہت نہیں ہوجگی تو انٹراپی کام ہوگی اگر اس میں خدا کا ہاتھ نظر کہاں آ رہا ہے انجینئر کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ انٹراپی کو اپنے ہاتھ میں use کرنے کی کوشش کر رہا ہے انجینئر کا maine پرابلم یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ hand of God ہے مگر اگر اس سے پوچھا جائے کہ یہ hand of God کیسے ہے تو صرف آئے بھائے شاہی ہوگا اس کا کوئی logical جواب نہیں کیونکہ hand of God آپ کو دکھانا پڑے گا order سے disorder یا disorder میں order اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ کوئی God ہے بلکل کیونکہ life جو ہے وہ تو ایک baronness کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے نا ٹھیک ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو یہ کوئی یہ کسی طرح سے بھی خدا آکے ہونے کا ثبوت نہیں چاہے اس کو جس طرح کی مرضی entropy کی definition وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی God ہو سکتے ہیں اس نے اپنے اللہ کو نہیں مطلب کہا گیا وہ پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ تو پھر یہ ویسے ہی ٹھوک دیتے ہیں نا وہاں پر ٹھیک ہے اچھا صحیح صحیح چلے شاید میں ایک کزن نے شاید یہ آنساز آپ کا سن رہی ہے اور وہ بھی آپ کی live میں تھا نہیں اس بات پہ انجینئر نے یہ بات ہی اس لیے کیا کہ جانبوچ کیا ایسی بات کر دی جائے کہ کسی کو بھی سمجھ نہ آئے اور لوگوں کو لگے انجینئر نے غامدی کے لئے فرمولائی ہو سکتے ہیں سائنٹیفک بات جیسے غامدی زیادہ وہ دوب ہوتا ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں لگتی یہ اور اس طرح اس نے بھی وہی کام کیا اس طرح کا بول دیا کہ سمجھ نہ آئے کسی کو جیسے آپ نے انسیسٹر میں سمجھایا تھا جنیٹکس وغیرہ کتنا سمپل کی ہر کسی کو سمجھ آگیا تھا ابھی تو آپ کو بھی وہی سمجھائیں گے انسیسٹر میں دیکھیں انجینئر یا غامدی یا کون جواب دیتا ہے انسیسٹرولی بات کا ابھی تو ہم نے شروع کیا بھی پارٹی شروع ہوئی ہے دیکھتے جائیں بھی آپ بلکل اچھا ایک اور قویسٹن ہے میرے ایک اور قزن کا اس نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے آج تک قرآن جیسی کوئی آیت بھی نہیں بنا کے دکھائی تو وہ بنا سکتی ہو قرآن کی آیت مجھے بنانے کی کیا ضرورت ہے اسے کہیں میری مسلمہ قذاب والی پوری سٹریم دیکھیں مسلمہ نے پورا قرآن بنایا ہوا تھا اور صحابہ اس قرآن پر ایمان لے آئے تھے تو ان کی ویلیو صحابہ جتنیزوں نہیں یا جس انسان نے حضرت محمد سے خود قرآن سیکھا اس شخص نے اگر جا کے مسلمہ کے قرآن پر ایمان لے آیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں تو اللہ کا قرآن مسلمہ پر نازل ہو رہا تھا کہ اس کے قرآن پر بھی ایمان لے آئے ہو یا دوسری بات ہے کہ حضرت محمد کا قرآن بھی قرآن بھی اسی طرح انسانی قرآن تھا جیسے مسلمہ کا انسانی قرآن تھا ایسے نہیں ہو یا رب یہ تو انہوں نے اپنے قرآن میں اپنی کتابوں میں کچھ آیتیں اس کی لکھی ہوئی ہیں مگر اور اس کو یہ ہمیشہ مزاد کے حوالے سے کرتے ہیں مگر مین بات کرنے والی یہ ہے کہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اتنا فصیح و بلی کا اور اتنا امپریسیو ہے کہ اس جیسی کوئی آیت نہیں بنای جا سکتے ہیں تو دیفنیٹلی ان کا قرآن کا سب سے ادھا اثر کس پر ہوا ہوگا ان صحابہ پہ جو اس کی فصاحت و بلاغت کی واسے رسول اللہ پر ایمان لے آئے اس بات پہ ہم دونے اگری کر سکتے ہیں نا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہی لوگوں نے جب مسلمہ کا قرآن جا کے سنا تو وہ اس پہ بھی ایمان لے آئے اچھا تو پھر مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا اللہ کے قرآن کی فصاحت و بلاغت جو ہے وہ اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنکٹ کر سکتا مسلمہ کی قرآن سے تو مسلمہ کے قرآن پہ وہ ایمان لے آئے یہاں پھر ایک بات ہے کہ حضرت محمد کا قرآن بھی انسانی تھا اور مسلمہ کا بھی انسانی تھا ایک انسان کے قرآن سے اگر کوئی امپریس ہو سکتا تو دوسرے کے بھی جا کے ہو سکتا ہو گئے تھے لوگ اور یہ یاد رکھے گا کہ رسول اللہ کی زندگی میں اسلامی تاریخ کے مطابق جزیرہ نمہ عرب میں عربیان پیننسولہ میں مسلمہ کے ماننے والے مسلمانوں سے زیادہ تھے ٹھیک ہے بنیے نا ہمارا قرآن آپ کے پاس ہے ہاں نا تو مگر ایک بات تو ہے نا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جیسی آیتیں نہیں بن سکتی پھر پرابلم یہ ہے کہ قرآن جیسی آیتیں تو بن گئی نا پھر کہ صحابہ بھی ایمان لے آپ تو صحابہ نہیں ہیں صحابہ تو وہ تھے جو عربی سمجھتے تھے جو عرب تھے عرب کے لوگ تھے وہ وہ بھی ایمان لے آئے مسلمہ کے قرآن پہ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مسلمہ قرآن جیسا کلام تو پہلے ہی بنا لیا گیا اور دوسری بات ہے کہ یہ کہنا کہ قرآن جیسی آیت بنا ہو یہ تو ایک سبجیکٹیو بات ہے نا ایک میں سمپل بات کرتا ہوں کہ کسی کا کسی کالی سی لڑکی پہ دل آ جائے اور وہ کہے میں کسی کو مطلب رنگ کے اوپر وہ نہیں کرتا میں صرف سوسائیٹی کی بات پہ کر رہا ہوں کہ کسی کا کسی ایسی لڑکی پہ آ جائے جسے سوسائیٹی بدصورت سمجھ دیا یہ جیسے کہ ہمارے ہاں تھوڑی ساملی رنگت کو برا سمجھ جاتا ہے تو کسی کا کسی ایسی پہ دل آجے مجنو کا شیر ہے نا کسی نے مجنو سے کہا جاو جا تیری لیلا کالی اس نے کہا جا تیری آنکھی نہیں بکھانا کیوں کیونکہ یہ جو کسی شیر کا خوبصورت ہونا کسی عورت یا کسی مرد کا خوبصورت ہونا کسی وادی کا خوبصورت ہونا سمندر کا خوبصورت دکھنا یہ سب کچھ کیا ہے یہ سبجیکٹیو ہے ایسٹیٹک سینس جو ہے وہ سبجیکٹیو ہوتی ہے کسی کو بہت کوئی ایک چیز خوبصورت لگتی ہے کسی کو ٹوٹلی اس کے اپوزٹ چیز خوبصورت لگتی ہے اب ایک سمپل بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جیسا کلام نہیں بان سکتا قرآن جیسا کلام اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بان سکتا تو ایک بات ہے کہ کسی کو تو قرآن کا کلام میں بہت فضالت و بلاغت پر اندر آئے گی تو دوسرا شخص کہے گا یار یہ کتنا بکواس ہے اور لیٹرل ہی میں ایسا سمجھتا ہوں کہ قرآن بڑا بکواس ہے کیسے؟ کیونکہ جب میں قرآن کو سمجھ پڑتا ہوں تو اس کے اندر کوئی ربطی نہیں ہے قرآن میں اللہ ایک دھوہ موسیٰ کی بات کرتا ہے دوسری بار وہ عیسیٰ کی بات کرتا ہے تیسری بار وہ قومِ آدھ کی چوتھی بار آدھ سمود کی پانچویں بار وہ لوت پہ پہنچ جاتا ہے اس کے بعد حضرت محمد کی بیویوں میں جا کے خوش جاتا ہے ادھر سے نکلتا وہ صحابہ میں پہنچ جاتا ہے اس کے بعد ابو لہب کا ابو جہل کا ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے ربطی کوئی نہیں ٹھیک ہے تو اگر شائری یہ بار ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو یقین کریں ہمیں غالب کو نبی ماننے سب کو کیونکہ غالب جیسی شائری تو ابھی تک کوئی بھی نہیں کہا سکا مگر دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کلاسیکل اردو کی سب سے بڑی بحث کیا تھی وہ یہ تھی کہ میر درد زیادہ بڑا شائر ہے یا غالب زیادہ بڑا شائر ہے کچھ لوگ تھے جو سمجھ تھے کہ غالب سے بڑا شائر میر درد ہے ٹھیک ہے اور کچھ ایسے تھے جو سمجھ تھے کہ غالب بہت بڑا شائر ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سبجیکٹیو بات اگر کوئی یہ سمجھ تھا کہ قرآن جیسی ایک آیت تو قرآن جیسی تو سو آیتیں میں آئیں ہیں اور قرآن میں جو آیتیں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں جیسے سمپل سی بات کہ اللہ ایک ایسی آیت نازل کر دیتا قرآن کی ساری فساد و بلاغت ہر چیز ایک طرف اور ایک آیت نازل کرنے کی اللہ کی حمد نہیں کہ اللہ یہ کر دیتا کہ اے مسلمانوں تم پہ غلام خریدنا بیچنا اور غلام بنانا حرام کیا گیا تھا اللہ ایک ایسی کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو جو آیت مجھے چاہیے تھی قرآن میں وہ تو نہیں ہے تو جب وہ آیت نہیں ہے تو قرآن میرے لئے تو خوبصورت نہیں ہے انسانی حقوق کے مطابق اگر دیکھا جائے تو قرآن مرد اور عورت کو برابر نہیں کرتا ٹھیک ہے عربی میں عربی میں اللہ احد اللہ سمد کرنے سے کوئی خوبصورتی ظاہر نہیں ہوتی پیغام کی خوبصورتی کیا ہے کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں نہیں کہتا کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے مومن اور غیر مومن برابر ہوئی نہیں سکتے کبھی قرآن تو یہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ انسانیت جو ہے وہ برابر ہے ساری کی ساری تو میں اس کتاب کو خوبصورت ہوں میں نے بھی ایک جواب دیا تھا اسے میں نے کہا تھا کہ یار ہمیں ضرورت کیا ہے مطبع مجھے یہ سمجھ یہاں دی کہ ہمیں نیڈ کیا گیا ہمیں کو آن جیسی کتاب نئے جس میں سائنٹیفک میں شیکز ہو ہمارے پاس اچھے اس سے اچھی فیسکس کی کتابیں we can read those نہیں گر اگر شائری پہ بھی فیصلہ کرنا ہے تو آپ مجھے قرآن کی قرآن کی کسی ایک آیت کو لے لیں اور اس کا ایسا خوبصورت شیر بنا کے دکھائیں کہ دیوانے غالب اس کے سامنے ماند پڑ جائے غالب جیسا خیال غالب جیسا خیال جو ہے نا وہی نہیں ہے قرآن قرآن تو قرآن تو لٹرلی ویسے شیر نہیں کہا سکا جیسے غالب کرنا ٹھیک صحیح صحیح تو یہ باتیں غالب کیا غالب کیا آپ خیال دیکھیں ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دوا کرے کوئی صحیح ہے تو ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ ابن مریم لوگوں کے جب وہ مرد زندہ کر دیتا تھا دوسری طرف غالب اتنے خوبصورت شیر میں اسی آیت کے اوپر قالق پہ اتھ دیتا ہے صحیح اچھا یہ آپ غالب کا شیر ہے کہ وہ غالب مرزا کا مرزا غالب کی بات کر رہا ہوں ہے کہ میں کدھر سے شائر نکلایا گا اچھا اچھا نہیں میں نے کہا وہ کیسے ایسی بات کر سکتا ہے ٹھیک ہے پھر پھر غالب کہتا ہے کعبے کس موں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتا پھر دوسری طرف پھر وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے ہیں پھر خود ہی سوائی کر دیتا ہے وہ پی کے مووی میں بھی اس نے اٹھا دیا تھا اس شیر کی گھڑیا گری کر دی پی کے مووی والے نے اس نے کہا غالب نے کہا تھا نا زہد شراب پینے نے مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ پتا جہاں پر اپنا نہیں ہے تو ساہدھی پورے قرآن پورے مذہب کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے خدا ہر جگہ ہے تو مسجد میں شراب بھی پی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ تو گھر میں بھی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے میں خانے میں بھی دیکھ رہا ہے کہ بھائی دیکھ رہا ہے اللہ وہاں پر بھی تو مسجد میں بھی اگر دیکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا زمین تو ساری پھر اسلام خود ہی کہتا ہے زمین تو ساری اللہ کا گھر ہے یہ باتے ہیں تو غالب بھائی کہ غالب میں بزاری اچھے تو نہیں تھا یار میں نے تو نام رکھا اس لیے تھا کہ مجھے غالب ایتیسٹ لگتا ہے میرے دل کے قریب ہی غالب اس لیے تھا کہ غالب مجھے ایتیسٹ لگتا ہے غالب جو جوتیاں خدا کو مار دیتا ہے اس مجھے غالب نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہوا ہے اچھا ہاں جی کیسے کہتا ہے غالب آتے ہیں غیب سے یہ مزامی دھیان میں کہتا ہے جو کچھ میں لکھتا ہوں نا یہ غیب سے آتا ہے غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے سریر خامہ کہتے ہیں جب کاغذ خامہ کلم کو کہتے ہیں سریر خامہ یعنی خامہ کی جب کاغذ کلم کاغذ کے اوپر لکھتا ہے تو کھش 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 کی آواز آتی ہے اسے کہتے ہیں سریر خامہ کہتا ہے غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے کہتا ہے کہ یہ جو میرا پین کاغذ کے اوپر گھسٹتا ہے نا اور جو آواز آتی ہے اصل میں یہ فرشتوں کی آواز ہے اچھا بتاہیں نا ایسا قرآن سے ایسا نکال کی دکھائیں ہے کہا کہ نہیں تو غالب نے تو نبوت کا دعویٰ کیا اس کو آپ نے اردو کی بک سے نکل آ دیا نا اس کے غزوں کو یار غالب ایسی چیز ہے کہ ان کی جرت ہی نہیں ہے غالب کو نکال نہیں غالب کو اردو سے ویسے ہی نہیں نکالا جا سکتا جیسے شیکسپیر کے بغیر انگریزی نہیں ہے نا ویسے غالب کے بغیر اردو نہیں یہ بات میری یاد ہے اور مزہ کی بات یہ آگے غالب کافر تھا صحیح اچھا نہیں میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے تین ایج میں غالب سنا ہوگا تو تب تو آپ ایتھیس نہیں ہوں گے تب تو آپ اس کے محبت کے طور پر خیان ہوگے کہ عشق کی شاری آپ کو پسند دادی ہوگی نہیں غالب غالب تو یار پھر غالب ہے نا تو وہ تو تب تو آپ اس کے محبت کے طور پر خیان ہوگی کہ کیا کہتا کیا بعد پھر سمجھ آئیں کہ کیا کہتا ہے غالب ٹھیک ہے نہیں میرا کوششن یہ ہے کہ تب تو آپ عشق کے پوائنٹ آفیو سے دیکھتے ہوگے اس کو سنتے ہوں گے پاتے ہوں گے ٹھیک ہے نہیں عشق کے ویلیو سے نہیں نمہ پڑتا غالب کے عشق یا شاعر تو اتنے آئیں نہیں غالب کے تو اور ہی ہیں سارے ٹھیک ہے صحیح ہے چلیں پھر ٹھیک ہے کل live آنا آپ نے نہیں thursday کو پرسوں ٹھیک ہے تو آپ نے ایک تیوزجے پہنس جیو سیچڈے تیوزجے تھرسڈے اور سیٹڈے یہ نیچے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے چلیں تھرسڈے کو میں خود بھی آ کے بات کروں گا کہلیں کرایا آپ ابھی کار لیتے کون سا پڑتا ہے میرے سے یاد یاد وہ نا جو پہ ہے تو وہ بس سن رہا ہے ہینٹ کھول کہا کے آپ کو بات نہیں کریں چلیں ٹھیک ہے چلیں کوئی نہیں اللہ سواب دے گا سمنے کا ٹھیک ہے ہم تھرسڈے کو ایڈ ہوتے ہیں پھر کٹھے بات کرتے ہیں چلیں ٹھیک ہے اب تو کھوئی اور قویسٹنز بھی جمع کر رہے ہیں اس وامی قویسٹنز کارلے کارلے کونسٹن کارلے جمع صحیح ہے اوکے اوکے بائے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے